اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے ہائی سینس یہ پچاس انچ کے ایڈی ٹی وی ہے تو یہ ڈیڈا لکھ میں ہے ٹھیک ہے تو اس میں کسی چیز کے جلنے کی بہت آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ایسا کہ کچھ چیز جلی ہوتی ہے اس کے اندر وہ اس کے اندر سے سمیل آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہائی سینس ہے ایڈی ٹی وی ہے تو بہرحال اس کو ریمو کرتے ہیں بیک کو دیکھتے ہیں کہ کونسی چیز جلی ہے اس کے اندر کیونکہ اس کے اندر سے جب کس چیز کے جلنے کی بہت آتی ہے ٹھیک ہے تو بہرحال اس کو ریمو کرتے ہیں بیک کو وہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں کیا فارڈ ہے تو جی یہ میں نے بیک کو ریمو کر لیا یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے یہ اس کا مدربورڈ اور یہ ساتھی کون بورڈ ہے لیکن پاور سپلائی میں اگر چیک کریں نظر تو کوئی چیز نہیں آ رہی کوئی چیز جلنے کی ٹھیک ہے جیسا کہ کپیسٹر بغیر ہے لگے وہاں بلکل ٹھیک نظر آ رہے ہیں مدربورڈ میں بھی ایسی تھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جی ٹھیک ہے جب ہم اس کو پاور دیتے ہیں تو آن نہیں ہوتی پھر جب پاور دیا تو یہاں سے اس کے جلنے کی بھو آئی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے اس کا کی لگے ہوئے بٹن لگے ہوئے ٹھیک ہے اوپر تو یہ اس کا سینسر لگا ہوا ہے تو سینسر اس کا جل گیا ٹھیک ہے سینسر اس کا جلنے کی وجہ سے یہ اس کا ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے کیوں کہ یہ جل گیا ابھی اس کو چلنے کی وجہ سے اس کے جو پرینٹ ہے وہ بھی جل گئے ہیں تو یہ بھی ریموو ہو چکا ہے اس کا جیک جو ہے ٹھیک ہے اب اس کو اپن کریں گے ٹھیک ہے اس کے سینسر کو سینسر کو اپن کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ تو جل گیا بارلس کی جگہ پہ دوسرا ڈڈ کرنا پڑے گا تو یہ اس کے جلنے کی وجہ سے یہ شارٹ ہوگی ٹھیک ہے اپس میں پازٹیو اور نیگٹیو جس کی وجہ سے سیٹم آرام نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو بارلس کو چیک کر لیتے ہیں اینڈ کرتے ہیں دوسرے کسی کو پھر اس کو ٹرائی کرتے ہیں اس کا سینسر جگہ ہے وہ جل چکا ہے بلکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ چیک لگا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ نیچے اس کا سینسر رزسٹنس وغیرہ سب کچھ جل گیا ٹھیک ہے کوئی بھی چیز نظر نہیں آرے ٹھیک ہے تو اب اس کے جگہ پہ کوئی دوسرے اینڈ کرنا پڑے گا ہمیں تب جا کے ہمارا سیٹ جو ہے وہ آن ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ شارٹ ہوا ہے ہیٹ ہونے سے شارٹ ہو گیا آپس میں کوئی پوزٹیو نیگٹیو تو یہ سارے کا سارا جل گیا ٹھیک ہے اس کا سینسر بھی جل گیا رزسٹنس وغیرہ یہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں اس کی جگہ پہ دوسرے اینڈ کر کے سینسر جی یہ سینسر میں نے لگا دیا تھوڑی جسٹمنٹ کرنا پڑی ہے اس کی آئی آر کی جو کیبل ہے اس کی پانچ بولٹ کی سوری یہاں پہ یہ پہلے والا یہ سینسر ہے یہ پانچ بولٹ کے اوپر تھا ٹھیک ہے اس کو پانچ بولٹ کی سپلائی مل رہی تھی لیکن یہ والا یہ جو ہے اس کو تین بولٹ چاہیے 3.3 بولٹ ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو یہاں پہ میں نے سیٹ کر دیا اب ہم اس کو یہاں پہ بھی اس کو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کی تار نکالی ہے یہاں پہ 3.3 بولٹ مل رہے ہیں اس کے لئے آپ پانچ بولٹ بھی مل رہے ہیں ٹھیک ہے جو پہلے کنیکشن تھا یہ پانچ بولٹ کی سپلائی ٹھیک ہے یہ پانچ بولٹ کی سپلائی ہے تو جو 3.3 ہیں انہوں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹیس کنیکٹ کیے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم اس کو ریسٹنس لگا دیتے ہیں یا فیوز ڈائپ ریسٹنس لگائیں گے اور یہ 3.3 کے پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو جو سینسر ہے اس کو 3 بولٹ دیں گے کیونکہ اگر پانچ بولٹ بھی کیونکہ یہ پہلے سینسر تھا وہ پانچ بولٹ کا تھا یہ 3 بولٹ کا ہے جب اس کو پانچ بولٹ دیتے ہیں کام کرتا ہے برکتل اس کی ریٹ لائٹ جو ہے وہ پنک شو کرتی اس لئے اس کا جل جانے کا حطرہ تھا اس لئے اس کا یہ 3 بولٹ کا ہے ٹھیک ہے تو یہ 3 بولٹ کے اوپر ہے اس لئے کیونکہ جو پہلے بلا تھا اس کے ساتھ اس نے ایرزیسٹنس بغیرہ لگائی ہوئی اس لئے بولٹ کم ہو جا رہے تھے کیونکہ یہ پانچ بولٹ کے اوپر لگا ہوا تھا ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں اس کو 3 بولٹ دیں گے 3 بولٹ دے کے میں تبارہ سچکر کرتے ہوں تو جی فرنس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک رزیسٹنس ایڈ کی ہے زیرو ہم کی رزیسٹنس ہے رزیسٹنس نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑ دا ٹرائریک ٹاویس کو یہاں پہ لگا سکتے ٹھیک ہے تو یہ 3 بولٹ کے اوپر میں نے لگا دی ہے تو اب میں 3 بولٹ مل رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کانڈی کٹر ٹھیک ہے یہ اس کی ریڈ لائٹ آن تو تو جب پانچ بولٹ پہلے مل رہے تھے آن تب بھی ہوتی تھی سیٹ ہمارا آن ہو جاتا تھا ریموٹ سے ٹھیک ہے سینسر اس کور کرتا تھا لیکن مسئلہ تھا اس کی جو ریڈ لائٹ ہے اگر سٹینڈ بائی موڈ میں اس کی ریڈ لائٹ جو ہے وہ پنک سا کلر دے رہی تھ ٹھیک ہے زیادہ وولٹ مل رہے تھے اس لیے کچھ پنک سا کلر دے رہی تھی اس لیے 3.3 پہ کر دیا ہوئی تو اب ہم اس کو آن کرتے ہیں یہ بلنک کر رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیک لائٹ آن ہو چکی ہے ٹھیک ہے سٹ آن ٹھیک ہے سٹ بلکل ہو کئے تو اس میں یہ سٹینڈ بائی موڈ میں اس لیے چلا گیا تھا دی ڈال میں کہ اس کا سنسر جل چکا تھا اس لیے ریموڈ بھی اس برک نہیں کر رہا تھا کی بھی اس کی برک نہیں کر رہی تھی ٹھیک ہے تو اب ہمارا ہمارا